کہنے کو تو آج کل لڑکی کے ماں باپ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا دونوں پڑھ رہے ہیں چلو شادی کر لیں میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں پہلی بات یاد رکھئے گا میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں اگر لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ سے بات کر لے تو یہ ناجائز نہیں ہے لیکن معاف کیجئے گا بہتر بھی نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگیں اسلام نے یہ عزت لڑکی کو عطا فرمائی ہے لگنا چاہیے کہ لڑکی کی کوئی ویلو ہے پوزیشن ہے لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی والوں سے لڑکی کا ہاتھ مانگا جائے اور اسی لئے اسلام نے ایک اور پوزیشن دی ہے عورت کو کہ جب نکاح ہوگا تو چاہے جتنے آدمی آ جائیں حالانکہ شریعت کے اندر بارات کا کوئی تصور ہے نہیں وہ ہم اپنی مرضی سے جتنے بنا لیں وہ الگ بات ہے لیکن شریعت کے اندر بارات کا تصور ہے نہیں لیکن جتنے بھی آدمی آ جائیں لیکن جس دن نکاح ہوگا تو لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی کی اجازت ضروری ہے یہ عزت دی ہے اسلام ہو سکتا ہے کہ لڑکی ابھی تک ماں باپ کے پریشر میں چچا کے پریشر میں بھائی کے پریشر میں ہاں ہاں کر رہی ہو جس دن بارات گھر پہ آ چکی ہے آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے آپ کے محلے میں آ چکی ہے مولانا صاحب بھی آ چکے نکاح پڑھانے کے لئے اپنا ریجشٹر لے کر لیکن مولانا صاحب ابھی لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ایک وکیل اور دو گواہ اپنا ریجشٹر لے کر لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے اور لڑکی سے اجازت نہیں لیں گے جب لڑکی اجازت دے دے آپ کے ریجشٹر پر سائن کر دے سکنیچر کر دے اور یہ وکیل اور یہ دو گواہ جب مولانا صاحب سے قاضی سے کہیں گے کہ ہاں لڑکی نے دستخط کر دیئے لڑکی نے حامی بھر دیئے لڑکی نے اجازت دے دیئے اس کے بعد مولانا جرجی صاحب یا کوئی اور قاضی اس کے بعد لڑکے کا نکاح پڑھائے گا یہ ضروری ہے یہ نکاح کا ایک حصہ ہے اگر آپ نے ڈائریک لڑکے کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح نہیں مانا جائے گا یہ بھی اسلام کے اندر ایک لڑکی کو عزت دی ہے ویلو دی ہے پوزیشن دی ہے لڑکی اس وقت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ لڑکا جو آیا ہے یہ میرے ماں باپ کی پسند ہے میری پسند نہیں ہے اگر لڑکی نے اس دن یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں تو لڑکے کے لڑکی کے ماں باپ کی اجازت کے باوجود بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے گا ولی ضروری ہے اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے من نکحت من غیر ازن ولیہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا فنکاح ہوا باطل وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح نہیں مانا جائے گا لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے لیکن ولی کو یعنی باپ غیرہ جو بھی اس کے ولی ہیں سرپرست ہیں اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بینا لڑکی کی مرضی کے بینا وہ بھی جہاں چاہے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ اس لئے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وکیل اور گواہ جب جائیں تو ایسی ریجشٹر ہوتا ہے ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عباس کیا جا رہا ہے آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتی ہیں کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے ایک بار پوچھا جائے گا تین بار تو سسٹم چل رہا ہے لڑکے سے بھی تین بار پوچھا جاتا ہے کہ تین بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر صرف ایک بار پوچھئے اور کونہ ہی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے کوئی جواب نہ دے تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا اِذْنُحَا سِمَا تُحا اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقع پر ہم کو جانا پڑتا ہے تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے موہ سے کہلواتی ہے کہہ دو کہہ دو ہاں قبول کیا وہ شرماتی ہے بیچاری اور یہ زبردستی اس سے کہلواتی ہے ارے کہہ دو ارے کہو اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا یہ بکیل اور گواہ جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے موہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا تب تک یہ واپس نہیں آتے یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے صرف ایک بار پوچھنا ہے نکاح فلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے اتنے اتنے روپے مہر کے عوض کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو کیا آپ چاہتی ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا کیا نکاح قبول ہے بولتی ہے تو ٹھیک نہیں بولتی ہے خاموش رہتی ہے تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے زبردستی نہ تو سہلیوں کو بلوانا چاہیے زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڑھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے نا دو چار ایک آدھ حج کرے آئیں تو سمجھتی ہیں بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہے وہ کہلواتی کہو کہہ دو بیٹا کہہ دو بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے میں کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہاتھ کھلتے ہیں کبول کیا کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی ایک بار پوچھا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہو گئی خاموش رہ گئی چلو اس پر دستخط کر دو جہاں اس کا نام لکھا ہے اس کے آگے سائن کروائیے ہاں لیجئے کیا ہوا لڑکی نے سائن کر دی ہیں اجازت لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے اب نکاح کیا جائے گا لڑکے کا اب نکاح پڑھائے جائے گا لڑکے کا تین بار کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ گوھر سے سن لیں ورنہ لڑکے کا ایک بار کہہ دینا ہی کہ میں نے قبول کیا کافی ہے کافی ہے تو میرے بھائیوں یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو جو پہلے نہیں تھا بچاری جھنڈیاں لگاتی تھی جتنے لوگ جانا چاہیں جائیں اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب بلاتی تھی سب کو اب قیافہ شناز اس بچے کو دیکھتا تھا کہ کس سے مل رہا ہے اس کی گود میں ڈالتا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پگلا دیتا تھا جاؤ اب تم اس کی بیوی ہو یہ تمہارا شوہر ہے پتی ہے اور یہ تمہارا بیٹا ہے جاؤ میرے بھائیوں غور کی چی کیا رسم و رواج تھے عرب کی سرزمین پر شراب اس سے پہلے جو ہمارا یہاں تقریر ہوئی تھی بشٹم نگر میں تو پوری تقریر ہمیں یاد ہے شاید شراب ہی کی ٹاپک پر ہوئی تھی شراب کے موضوع پر میں نے بولا تھا آج ہم صرف ٹچ کریں گے شراب کا اتنا رواج تھا عرب کے اندر شراب پینے کا آپ لوگوں سے تو کیا بتایا جائے شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر تو اس بچے کو بھی سب سے پہلے شہد یا کوئی میٹھی چیز اس کے حلق پر نہیں چپکائی جاتی تھی بلکہ پڑھئی ازاد المعاد اللہ میں اپنے قیم کی جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے عرب کے لوگ شراب کے چار پانچ دس کترے بوندے ڈروپس اس بچی کے حلق میں ڈالتے تھے یہ اس بات کی علامت دوتی تھی کہ بیٹا تیرے باپ دادا شراب ہی رہے تجھے بھی شراب میں آگے بڑھنا ہے اور شراب کا رسیہ وہ دل دادا ہونا ہے شروع سے ہی اس کے رگوں میں جو دڑایا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی آپ کا علاقہ بھی اس سے بچا نہیں ہے شراب نوشی کتنی ہے اور اب تو شراب تو چھوڑیے مولانا صاحب آپ شراب کی بات کر رہے ہیں سنا ہے اب تو چرس چلا آئے اس میں ایک ہیروین براؤن سگر موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہر پانچ میں ایک شرابی ہے پانچ میں ایک شرابی یعنی سو ہے تو بیس شرابی اگر انڈیا کی تعداد سو ہے تو بیس شرابی اور آپ تاجب کریں گے ان بیس میں دس مسلمان اور دس میں پوری ہندو بھی سکھ بھی جینی بھی عیسائی بھی یہودی بھی بدھشت بھی جینی بھی یہ دس میں بیس میں آپ سوچئے بیس سو میں بیس شرابی ہیں اور بیس میں دس ٹوٹل مسلمان کہاں جا رہا ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائیٹی جوہ کا علم کیا تھا عرب کی سرزمین پر پڑھیں گے آپ ازاد المعات ابن قیم کی جوہ اتنا کھیلتے تھے اتنا کھیلتے تھے اتنا کھیلتے تھے کہ جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان جوہ میں لگا دیا کرتے تھے اور جب جوہ میں مکان بھی ہار جاتے تھے پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا تو جوہ میں اپنی جوان بیوی بیوی اپنی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لوگ ہم نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی کیا ہوگی یہ صحیح نہیں ہے سب پہلے کیا کرو بھائی آگے لاؤ یہ ہاتھ پیر چلائیں گے تو مائے گدر جائے گا ہم نے تو مچھا کیا وہ ٹوڑ گیا پہلے ہی سے چپکایا ہوا لائے ہوگا اتنا کمزور تھوڑی مائے گا ہوتا ہے بیس سال سال تقریف کر رہے ہیں کبھی نہیں ٹوٹا مائے گا چلی ہوتا ہے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے بشٹم نگر والو اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے گا میں مانتا ہوں کہ اس حد تک نہ سہی لیکن آئی پی ایل میں جوا اور سٹھا آپ بھی لگاتے ہیں اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو جو ہم نے سنی ہے سٹھے بازاری کا سب سے بڑا گڑھ ہے کلیہ چک اب ہمارے ہماری سی آئی ڈی نے تو ہمیں یہی ریپورٹ دی ہے لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے گی یہ بات غلط ہو لیکن اگر صحیح ہے تو ڈرو پتہ نہیں اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمارے اوپر وجہ کیا ہے کیا سبب ہے کہ اتنا مکاری اور ایاری کرنے کے بعد بھی ہم سرچت ہیں حل کی زہوہ تیز ہوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے صحابہ اکرام گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف چاہیا کرتے تھے سجدوں میں گر جایا کرتے تھے آزانیں دیا کرتے تھے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ کہیں یہ ہوا سخت ہوا میں نہ بدل جائے جیسے قوم عاد کو قوم سمود کو تُو نے تباہ و برباد کیا ہوا سے اے اللہ کہیں یہ ہوا ہماری تباہی و بربادی کا سبب نہ بن جائے حلقہ سا آسمان لال ہوا کرتا تھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے مسجد کی طرف آپ اور آپ کے صحابہ بھاگا کرتے تھے دعا کرتے تھے اے اللہ کہیں آسمان ہمارے اوپر آگ کا کی بارش نہ کر دے آگ کے انگار یہ آسمان سے نہ برسنے لگے ہمارا حال کیا ہے وہ جوے میں اپنی پیوی لگا دیا کرتے تھے دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا مکان ہار گئے تو بیوی لگا دی پھر بھی دل نہ بھرا سولہ سترہ اٹھارہ سال کی پیٹی گھر میں اکیلی ہے ماں جوے میں ہار چکا ہے جنہی بیوی جوے میں ہار چکا ہے پھر بھی دل نہ بھرا پھر بھی دل نہ بھرا تو اپنی جوان بیٹی بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے یہ عرب کے حالات تھے ان حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں یہ سسٹم آج ہمارے سماج کے اندر بھی موجود ہے ہم بھی جوے میں اتنا لگا دیتے ہیں اور اتنا کرزدار ہو جاتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ بیٹی کا ہارا ہوا جوا ماں اپنے زیور بیچ کر یا ماں اپنی زمین و جائدات بیچ کر کسی طرح عدا کر رہی ہے کیونکہ اس کے جوان بیٹے نے آئی پی ایل میں سٹا لگا کر جوا کھیل کر اتنا اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے کہ اس کا خمیازہ اس کی پوری ماں کو بھگتنا پڑ رہا ہے بھگتنا پڑ رہا ہے